ناراض بیوی سے صلاح نہ ہونے کا رنج مناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزا پھینک دیا بیوی بیٹی ساس سالی اور دو بچے جھلس گئے زخمیوں کو میوہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی ایس پی میوہ اسپتال پہنچ گئے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر کا تحضاب گردی کے واقعے کا نوٹیس ایس پی کینٹ کو مقدمہ درج کرنے اور متاثر افراد کی تیبین داد کی خود نگرانی کرنے کی ہدایات ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہی ہیں ڈی ایس پی مناوہ جرہاں کے کھولو کلسوم باو جی کلسوم باو جی کلسوم نواز کا انتقال جاتی عمرہ میں سوگ لیگی رہنماف سردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری حفظہ شہباز فیملی کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچ گئے جعوی دھاشمی خورم دستخیر آصف کرمانی رانہ محمد اقبال لارڈ میر سمیت پارٹی رہنماوں کی جاتی عمرہ آمد کلسوم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پرویز مشرف کی آمدیت کو للکارہ سیاستی جدو جہت میں ہماری ساتھی تھی کلسوم نواز گنٹی لیٹر پر تھی اور لوگ پروپاگینڈا کرتے رہے جعوی دھاشمی کی میڈیا سے گفتگو خورم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ کلسوم نواز نے جابر اقبران کے سامنے کلمائے حق کہا بیگم کلسوم نواز کی تدفین جمعہ کو جاتی عمرہ میں کی جائے گی شہباز شریف کلسوم نواز کی میت لانے کے لیے لندن چلے گئے پھر رول پر رہا نواز شریف کی طبیعت خراب ذاتی مولج کا آرام کرنے کا مشورہ نواز شریف کا گھلا خراب اور ہلکا بخار بھی ہے آج تازیت کے لیے آنے والوں سے نہیں مل سکیں گے خاندانی ذرائع پنجاب حکومت کا نواز شریف مریم نواز اور کیپرنٹ سفدر کی پرول کی مدت تین دن بڑھانے کا فیصلہ شریف خاندان کو ہر ممکنہ سہولت قانون کے مطابق دیں گے جنازے میں تاخیر ہونے پر پرول کی مدت مزید بڑھا دی جائے گی ذرائع پنجاب حکومت جاتی عمرہ میں تین قبرے سب جیل کرات نواز شریف اور مریم نواز کی نکلو ہر کب محدود صرف خاندان کے اپراد کو ملنے کی اجازت ہوگی پنجاب کابینہ میں توسی بارہ نئے بزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے بزراء سے حلف لیا نئے بزراء میں پیر سید سعید الحسنچا مہر محمد اسلم بھربانہ سید حسنین جہانیہ گردیزی محمد اجمل محمد اخلاق عشبہ ریاض شوقت لالکہ زبار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح شامل محمد اختر محمد خالد محمود اور جہانزیب کچی نے بھی حلف اٹھا لیا نوڈفیکیشن جاری دوروں سے بیماری میں مقتلعہ تیرہ سالہ بچے مشرف زبیر کا انتقال گورسہ کا سروز اسپتال کے سامنے اتجاج دوکٹرز پر علاج میں غفلت کرنے کا الزام لواہکین بچے کی لاش لے کر پریس کلپ کے سامنے پہنچ گئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے یو ایس ایڈ کے وقت کی ملاقات تعلیم، صحت، ذراعت، توانائی اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال وزیراعلا پنجاب سے نئے آئی جی محمد طاہر کی بھی ملاقات عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پولیس میں تبدیلی نظر آنی چاہیے ایسی پولیس جو سائلین کی حقیقی خدمت کر سکے ہائی کورٹ کا میامیر قبرستان کے تمام اے ہاتھوں کو مسمار کرنے کا حکم چودہ سپٹمبر کو صبح نو بجے ہاتھیں مسمار کرنے کا کام شروع کیا جائے گا جسٹیس علی اکبر قریشی لاغانڈیوز نے بیامیر قبرستان میں ہاتھوں کی لشاندھی کی تھی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ کم عمر بچوں کی ڈرائیوینگ پر پابندی آئے کم عمر بچے چنگچی رکشا موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کم عمر ڈرائیوینگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں طلب کر کے بیانے حلپی لیا جائے گا جسٹیس علی اکبر قریشی کے ریمان پوڈ اتھارٹی کی رزوان پاک میں کا روائی بشیر کولا فیٹری کو معروف پرینڈز کی جالی بوتل تیار کرنے پر سیل کر دیا گیا کوسمیٹکز کلرز کیمیکلز مسنوی مٹھاس اور زائیکوں کے استعمال سے جالی بوتلیں تیار کی جا رہی تھی بی بی پوڈ اتھارٹی صبحی وزیر سنت نیاستم اکبال کی سمناباد میں کھلی کا چہری اہلی علاقہ نے مسائل کیم بات لگا دی گئے میاں اسلام اکبال کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی متعلقہ حکام کو سائلین کے مسائل حل کرنے کی ہدایت عہدہ سنبھالتے ہی عدالت میں پیشی شہری کی درکواس پر مقدمہ درج نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس آئی جی پنجاب محمد تاہیر اور سی سی پی او ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا چوبیس گھنٹے میں مقدمہ درج کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم محرم الحرام کا آغاز شہر بھر میں مجالس امام بارگاہ اتیا اہل بیت نکل سن روڈ اور امام بارگاہ گلستار زہرہ ایبٹ روڈ پر مجالس کا احتمام زاکری نے مسائل اہل بیت بیان کیے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیکٹیریٹ بی بھی کنٹرول روم قائم وزیر اللہ پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا پندرہ ہزار حلقات جلوسوں اور مجالس کو سیکیورٹی دیں گے انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے عزاز میں فلیٹیز ہوتل میں تقریب وزیر برائے آلہ خالی راجہ یاسر ہمائیو نے پنجاب گروپ آف کالیجز کے ہونہار طلبہ میں اینماد تقسیم کیے موسیقی